ایک رازہ نے اپنے سینکوں کو سڑک کے بیچ میں ایک بڑا پتر رکھنے کے لیے کہا پتر کو اس سڑک میں رکھوا کر رازہ نے اپنے سینکوں سے چپ کر اس بڑے پتر پر نظر رکھنے کے لیے کہا کہ دیکھنا اس پتر کو راستے سے کون ہٹاتا ہے لوگ اس جگہ پر آتے رہے اور جاتے رہے لیکن کسی نے بھی اس پتر کو راستے سے ہٹانے کی کوسس نہیں کی اس پتر کے پاس سے لوگوں کے گزرنے والوں میں راجہ کے کچھ قریبی لوگ اور سہر کے بڑے بیعفاری بھی سامل تھے اور ان میں سے کچھ لوگوں تو راجہ کو ہی کوسنے لگے کہ راجہ اس پتر کو بھی راستے سے نہیں ہٹوا سکتا کیا لیکن کسی نے بھی اس پتر کو راستے سے ہٹانے کا پریاس نہیں کیا اور ایسا کافی دنوں تک چلتا رہا ایک دن ایک کسان اپنی سبجیوں کے ساتھ اڈھر سے گزر رہا تھا اس نے بڑے پتر کو راستے میں پڑے دیکھا اور سوچا کہ سب کو اس پتر کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس نے اپنی مضبوط لاتھی سے اس پتر کو ایک طرف دھکیلنے کی کوسس شروع کر دی کافی کوسس کے بعد وہ اسے سڑپ سے ہٹانے میں کمیاب ہو گیا پتر کو راستے سے ہٹانے کے بعد کشان اپنی سبجیوں کو اٹھا کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک پوٹلی پر گئی جو ٹھیک اسی جگہ پڑی تھی جہاں سے اس نے وہا پتر ہٹایا تھا اس نے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے کہیں سکھے تھے اور ان سکھوں کے شات راجہ کا ایک شندیس بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ سونے کے سکھے ان کے لیے ہیں جو اس بڑے فتر کو راستے سے ہٹائے گا دوستوں بلکل ٹھیک اسی طرح ہم سب کے لائپ میں بھی کہیں پریشانی آتی رہتی ہے کچھ لوگ ان پریشانیوں سے بز کر نکل جاتے ہیں تو کچھ راستہ ہی بدل دیتے ہیں لیکن کچھ چند لوگ تھان لیتے ہیں ان پریشانیوں کو حل نکالنے کی اور ایسے ہی لوگ مسکیلوں میں سمبھاؤنائیں اور سمبھاؤناؤں میں چپے اوثر کھوج لیتے ہیں کہانی سے ہمیں یاسیک ملتی ہے کہ مضبوط ارادے اور نیک دل کے ساتھ کیے گئے کوششوں کے پرنام ہمیں سا ہی اچھے آتے ہیں اس لئے جیون کی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جیون سپر میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے تو دوستوں آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے شاہد تب تک کے لیے بائی بائی